بڑی محبت پیدا ہوئی ہے آرمی چیف کے لیے ان کے دنے آج کوئی خاص وجوہات ہیں اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب محبت تو جو فوج کے سپسالار ہیں ان سے قوم کو ہونی بھی چاہیے یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے قوم کو تو آلویز ہوتی ہے لیکن سیاسی جو ماتے ہیں اس کا اظہار زیادہ کرتی ہیں لیکن گزارش میں ہے کہ جو طریقہ اور روش جو ہے وہ انفارچونٹلی پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اپنائی گئی وہ سپسالاروں وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے کے سربرانوں اسکری ادارے کے اور جو ہمارے ریلیٹڈ افسران ہیں ان کے بارے میں بہت ساری ایسی منفی پروپاگنڈا جو ان کے افیشل اکاؤنٹ سے کیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں پارٹی میں سین وائسز بھی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اقل اور شعور رکھتے ہیں مچور لوگ ہیں گلی مولئے کی سلاست پہتے ہیں پی ڈی آئی میں کون کون ہے ڈاکٹر سار جات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی تھی متوازن بات کی ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ متوازن بات پارٹی کا ورژن ہو تو آپ مین سٹریم پولیٹکس کے اندر نو مئی کا واقعہ ہو گیا اس کے باوجود آپ کا ایک ورژن اگر پہلے دن سے ہوتا جس میں ڈاکس آئی دیا ہے نا ڈاک عمر ویوم نے آج جو موقف دیا ہے وہ پارٹی کی موقف دیا ہے نہیں میں ارز کرتا ہوں پہلے دن سے یہ ہوتا جناب کہ جو اس کے اثر ذمہ داران ہیں نو مئی کے انہیں سزا دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں سے کنڈم کرتے ہیں لیکن یہ کلیریٹی جو ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہائیر رینکس ہیں ان میں نہیں ہے نسار جات صاحب نے تو بھی نو مئی کی مضمت بھی کی ہے نہیں بڑا اچھا کیا نا کرنے کی چاہیے کرنے چاہیے اور اگر انہوں نے یہ کہا اب آگے جنہوں نے بات کی وہ ایک پولیٹیکل بات ہے وہ بھی ان کا رائٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو بینیفیشٹری ہے وہ مسلمی قنون ہے دیکھیں میں اگر ایک بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے یا ایک کینی ڈیٹ کے جو الیکشن لڑ رہا ہو اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو میرا فائدہ قدرتی طور پر میرے اس محیدوار کو ہوگا تو میرے مقابلے میں دونوں جماعت سے دو دنوں کے اندر کل ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب بڑی دکھی تھے اور بس ان کے آنسو نکلنے باقی رہ گئے تو وہ کہہ رہے تھے بڑا دل خراش منظر کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا وہ جو آرمی چیف کے متعلقینوں نے باتیں کی ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف یہ کام ہی نہیں ہونے دیں گے دونوں کو مقابلہ چل رہا ہے کہ کس کو زیادہ جلدی آرمی چیف بھی ہوئی گلے لگاتے ہیں نہیں دیکھیں کوئی صورت حالی ایسی ہے مالکہ کے ساتھ لیکن آپ لوگ سیاسا سے زیادہ آرمی چیف کی خصوصی ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسلٹینٹی ختم ہونی چاہیے اللہ کرے وہ اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کشیدگی بڑے اداروں میں امام میں پارٹیز میں اللہ کرے ایسا ہو جائے ہم اس کو سامن اپ کرنا چاہتے ہیں پلشاہ سے پوچھتے ہیں پلشاہ آپ بتائیے ڈاک صاحب کے اگر یہ خیالات بانی پی ٹی ای تک پہنچ گئے نا اور ڈاک صاحب چھے مہینے کوشش کر لیں یہ میرے بھائی ہیں آپ ایک دن کر لیں ان کو جیل پہ ملنے کوئی نہیں دے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھاوے یہ اگر ایک دن جا کے منت سماجد کر لیں نا خان کی بڑے دل کا مالک معافی دے جائے گا یہ حمد کریں صحیح یہ معافی کسی اس کی مانگے یہ بتا لیں یہ معافی نہ مانگے کوئی منائی لیں کہ معافی دے تو یار آ جو بھائی میں اسلامہ سے جس جس کو کہتا ہوں لے چلتا ہوں اگر منانے سے کوئی ٹیپریچر نیچے چلتے ہیں میں بتا کر کے لیں نون لگ جماعت ہے نون لگ جماعت ہے ان کی حکومت ہے ان کی قید میں ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار یہ جائیں پاکستان میں سلٹینری ختم کرنے کے لیے پاکستان میں آگے بڑھنے کے لیے حکومت میں ہے بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں ان کو قدم بلانا پڑے گا کل یہ ڈیالہ تھے آج انہوں نے دوبارہ ڈیالہ جانا ہے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں اللہ نہ کرے کہ ان کو ڈیالہ جانا پڑے آپ کی حکومت آئی تو آپ یہی کام کریں ہم نے اپنی پارٹی میں بڑے دل سے یہ بات کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماف کرنے والا جو بڑا ہے انشاءاللہ ہماری حکومت آئیے ہم کریں گے آپ نے پہلے مظاہرہ جو کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ شاید خاکان کے ساتھ مفتہ ایسا نقبائل کوئی رہنہ سناولہ آپ کے جو مدعی مقابل سے پچیس کلو ہرنی ڈال دی تھی چھوٹا کام ہی نہیں تھا کیا تو وہ آپ لوگوں سے اس سے درہ بیتر کی طرق نہیں ہے اپنا سناولہ میں بھائی آپ آج کی بات کریں جس دن یہ ہوا تھا میں نے اس دن مضمت کی تھی رہنہ سناولہ بھی ہرن کس نے ڈالی تھی یہ تو بتا دیں اچھا کس نے ڈالی تھی اپنا عمران صاحب تھے وزیر تو آپ کا ساتھ پیٹھا تھا اور وزیر سے آج آپ بلا کے کلیارٹی لے لیں اس وقت تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا بلکل یہی تو بات ہے اگر رانہ سنا چاہتا ہے وہ یقین کر حکومت میں ہے وہ آج انکوائلی کرائے پتہ چلے گا کس نے ڈالی ہے